مووی کے سرواز سولویں دسک میں ہوتی ہے جہاں پر ایکس پائرس ایکسپرورل اگورا اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ ایماجون کے جنگلوں میں ریشی میں ٹری آف لائف کی خوج کے لیے نکل پڑا ٹری آف لائف جو کسی بیماری اصطراب کو توڑ سکتا ہے لیکن اس کی لوکیشن آج تک کسی کو بھی پتا نہیں چلا ایماجون جنگل جو کسی بھولو بھولیا سے کم نہیں تھا اس لیے اس سفر میں اگورا کے کے ساتھی مارے گئے تب ہی کچھ آدھی واسی لوگ انہیں بچا لیا لیکن ان کا دھنیواد کرنے کی وجہ ہے اگورا کو یہ پتا چلتا ہے کہ قبیلے کے سردار کے پاس ایرو ہیڈ ہے یعنی ٹری آف لائف کا لوکیشن وہ ان سے جبردستی چھننے لگتا ہے لیکن ایرو ہیڈ نہ دینے کی قارن اگورا اور اس کے ساتھیوں نے قبیلے پر آگ لگا دیا جس کے قارن قبیلے کے لوگوں نے اگورا اور اس کے ساتھیوں کو بیانک شراب دے دیا وہ لوگ کبھی بھی نہیں مر سکتے اور اس گاؤں کی سیمہ سے باہر بھی نہیں جا سکتے اب قارنی تین سو سال بعد آتی ہے انیس سو سولہ لندن میں جہاں ہم ڈاکٹر لیلی اور اس کے بھائی میک کو دیکھتے ہیں جو رویل سوسائیٹی آف ایکسپرورل ان کے سامنے ٹری آف لائف کے بارے میں جانکاری دے رہا ہوتا ہے اور ایک میپ پیس کرتا ہے جو اس کے پتا نے انہیں دیا تھا اگر ایک بار یہ ٹری ہم کو مل جائے تو دنیا بر میں جتنی بھی بیماریاں ہیں انہیں ہم مٹا سکتے ہیں جود میں جکمی ہوئے سولڈرز کی مدد کر سکتے ہیں جس کے لیے انہیں میوجیوم میں رکھا ایرو ہیڈ چاہیے لیکن لیلی کی ریکویسٹ کو یہ لوگ خالش کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا تھا اس نام کا کوئی ٹری ہے بھی نہیں یہ سنتے ہی لیلی چپکے سے نکلتی ہے اور بیگ سائن میوجیوم میں جاتی ہے راستے میں اسے ملاقات جرمن پرنس سے ہوتی ہے جس سے بات کرنے کے بعد وہ آگے جاتی ہے اور میوجیوم میں ایرو ہیڈ چرا لیتی ہے وہ بھاگی رہی تھی تب ہی پرنس کو پتا چلتا ہے اس نے ایرو ہیڈ چرا لیا ہے لیکن لیلی جیسے تیسے ایرو ہیڈ کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے یہ سب دیکھ پرنس کو کافی زیادہ گستہ آتا ہے کیونکہ وہ بھی ایرو ہیڈ چرانے آیا تھا یہاں پر لیلی اور مییک ایماجون کی جنگل کے لیے سفر زالو کرتے ہیں وہیں دوسری طرف ہے ایماجون کی ندی میں ہم فرینک نام کی آدمی کو دیکھتے ہیں جو ایک گائیڈ کا کام کیا کرتا تھا جو اپنے کسٹمر کو گھمانے کے لیے لے جایا کرتا ہے لیکن زیادہ تر وہ اپنے کسٹمر کو بے فکو مناتا تھا اور جوٹی موٹی کانے سناتا تھا جیسے ہی آدیوہ سے دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے یہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں اس سے کافی زیادہ ادار لے رکھا تھا اور ٹیم وہ چابی اپنے اوفیس میں رکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے وہاں ہم لیلی اور مییک کو اسی اوفیس میں دیکھتے ہیں اور وہ صدا ٹوم کی اوفیس میں چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں ایک گائیڈ کی ضرورت تھی لیلی باہر سے بوٹ اور گائیڈ کی مانگ کرتی ہے فرینک وہیں پر چابی چورانے آیا تھا نیا کسٹمر سوچ کر وہ اس لیے فرینک ٹوم کی جگہ لے لیتا ہے اور کہتا ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے فرینک جانے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے لیکن وہ کہتا ہے بوٹ کی چابی اس بوکس میں چفس گئی ہے اسے نکالنے کے لیے مدد چاہیے اب لیلی جو ہر کوئی تعلق کھولنے میں مائر تھی وہ بوکس کو ایک ہی پل میں اوپن کر کے اسے چابی دے دیتی ہے دونوں پیسے کی بات کرنے کے لیے نیچے آتے ہیں تب ہی مییک اصلی ٹوم کو لے کر وہاں آ جاتا ہے جس سے لیلی سمجھ آتی ہے ٹوم پر ہمرا کرتا ہے تب ہی فرینک جیسے تیسے اسے روکتا ہے اور اس کی طرف میٹ کا ٹھکڑا فینکتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے یہ دیکھ لیلی سمجھ جاتی ہے فرینک صحیح آدمی ہے اس جرنی کے لیے وہ اپنا ڈیل پکا کر کے بوٹ میں اپنا سماع رکھنے چلے جاتی ہے اب ہمیں پتا چلتا ہے وہ تیندو دراصل فرینک کا پالتو پیڑ تھا یہاں جب لیلی اپنا سماع رکھ رہی تھی تب ایک آدمی اسے پکڑ کر لے جاتا ہے وہیں لیلی لوگ کھولنے کی کوشش کرتی ہے وہیں ہم فرینک کو دیکھتے ہیں جو لیلی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تب ہی ٹھوٹ کے نظر لیلی پر پڑتی ہے وہ اپنا بوٹ کنارے پر لگا کے لیلی کو بچا لیتا ہے دونوں بوٹ کی طرف آنے لگتے ہیں وہیں فرینک تیر کر آتا ہے تو لیلی اوپر سے سلائر کرتے ہوئی آتی ہے تو فرینک پوچھتا یہ لوگ کون تھے لیلی کہتی ہے مجھے خود کو ہی نہیں پتا ہم اس آدمی کو دیکھتے ہیں جس نے لیلی کو کڈنیپ کیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ پرنس کا ہی آدمی تھا وہ لیلی سے ایرہ ہیڈ لینا چاہتا تھا یہ لوگ اسی جگہ ہیں ایک پنڈوبی میں آئے ہوتے ہیں وہ اپنی سمرین باہر نکال کر فرینک کی بورڈ پر پہلے تو گولیوں سے بچھار کرتے ہیں اس کے بعد مثالے داگنا سلو کرتے ہیں فرینک بڑی چلاکے سے ان سے بچتا ہوا نکل جاتا ہے جس کے بعد لیلی اپنی لیکن لیلی اس کی بات نہیں مانتی اور وہ ناچ آتے ہوئے بھی ریڈ سائر کی طرف جانا پڑتا ہے اب کچھ سمی بعد سام ہونے والی تھی اس لیے یہ سب ایک کنارے پر رک جاتے ہیں اب کچھ کھانے کے لیے فرینک کچھ مچھلیاں پکڑتا ہے آج بھائی ان کا ڈینر تھا اس کے بعد میں ایک بورڈ کے نیچے سونا چلا جاتا ہے تب فرینک کہتا ہے تم جس چیز کو کھوڑنے آئی ہو وہ دراصل ہے یا نہیں اس میں کافی ساری لوگ مارے گئے تب لیلی کہتی ہے جس کو میں ڈون رہی ہوں وہ اصل میں موجود ہیں اور وہ ٹری سینس کی کافی سارے دور اوپن کر سکتا ہے وہیں نیچے میں کے سامنے فرینک کا پالتو پیٹ آ جاتا ہے اس لیے وہ ڈٹتے ہوئے اوپر آ جاتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے پالتو پیٹ بھی آ جاتا ہے یہ دیکھ لیلی سمجھ جاتی ہے فرینک نے ادھر جان بوجھ کر تیندوہ کو لے کے آیا تھا تاکہ لیلی اسے اپنے ساتھ لے جائے اب وہ اس پر بلکل بھی ویسواس نہیں کرتی اور وہاں سے چلے جاتی ہے وہیں دوسری طرف جرمن پرینس کو دیکھتے ہیں جو جنگل کے بیچ کی جگہ پر آتا ہے اور اس کے آدمی ایک بڑے سے کیو میں نیچے چلے جاتے ہیں یہ وہی جگہ تھی جہاں اگورا اور اس کے ساتھیوں کے مردے قید تھے یہاں پر کافی ڈراؤنی خاموسی چھائی ہوئی تھی اگورا اور اس کے ساتھیوں کا سریر سراب کے کانڈ پتھر میں بدل چکا تھا اور ان پیڑوں کی جڑے میں قید تھا اس لئے اس کے اندر سامپ کیڑے اور مدمکی کے چتے بھی تھے وہ پرینس اگورا کے سریر پر ندی کے کچھ بوند کے پانڈ ڈالتا ہے تب ہی اچانک وہ مردے جندہ ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر سے دو سامپ نکلتے ہیں پرینس ان سے ایک ڈیل کرتا ہے وہ انہیں اجاد کرا دے گا اگر وہ ٹری مل جائے تو اس سراب سے مکتی بھی کرائے گا لیکن اس کے بدلے میں انہیں ایرو ہیڈ چاہیے جو جنگل میں ہی ایک لڑکی کے پاس موجود ہے وہ سامپ ہاں کہتا ہے جس کے بعد وہ پرینس ندی کے پاس بم لگایا ہوا تھا وہ بم کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے ویسے ہی جنگل کا پانی کا بہاو گفہ کے طرف آنے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی وہ مرد جندہ ہو جاتے ہیں ادھر لیلی کو ایک ڈراؤنہ سپنے سے اٹھتی ہے پھر فرینک ہستا ہوا کہتا ہے ہم نے کافی لمبا سفر تیک کیا ہے اور جلد ہی راستہ خراب آنے والا ہے تب ہی آگے پتر سے بڑا ہوا راستہ شروع ہو جاتا ہے جہاں کافی مسکلوں سے فرینک اپنی بورٹ کو بچاتے ہوئے آگے بڑھتا ہے انہیں باتوں ہی باتوں میں پتہ ہی نہیں جلتا آگے گھرنا ہے پھر فرینک اپنی بورٹ جلدواجی میں باپس مرنے لگتا ہے یہ گرنے ہی والے تھے تب ہی فرینک اپنی بورٹ کو دیرے دیرے ندی کی کنارے لے جاتے ہیں وہ ایک دوسرا راستہ لے کر سیف راستے کی طرف آگے بڑھتے ہیں اس لئے یہ آگے جا کر ایک جگہ پر رک جاتے ہیں میک اور فرینک دونوں جنگل جا کر بورٹ کے لئے لکڑیاں لینے جاتے ہیں وہیں باتوں ہی باتوں میں میک اسے بتاتا ہے کہ لیلی اپنے پتہ کا سپنا پورا کرنا چاہتی تھی جو ٹری آف لائف دوننا چاہتے تھے وہ اپنی بہن کے ساتھ آیا ہے ادھر لیلی بورٹ کے نیچے والی کیبن میں جاتی ہے وہاں اسے ایک لوگ ملتا ہے جب وہ اسے کھولتی ہے تو اسے وہاں فوٹو میپ ایرو ہیڈ کی ڈوکومنٹ ملتی ہے تب ہی فرینک وہاں آ جاتا اور اسے پھوچتی ہے تمہیں یہ سار چیزیں کیسے بتا جب فرینک بتاتا ہے کافی ٹائم پہلے وہ بھی ٹری آف لائف کی خوج میں نکل پڑا لیکن اسے کوئی بھی ویسی ٹری نہیں ملی اور وہ جنگل کے ہر کونے کونے میں جا چکا ہے تب لیلی بتاتی ہے اس نے پہلی بار جب ڈونڈا تھا تب وہ غلط چیزے ڈونڈ رہی تھی اور اسے بھی ٹری نہیں ملا لیکن ایرو ہیڈ کی مدد سے ہی اس ٹری کو ڈونڈا جا سکتا ہے تب ہی انہیں میک کی چکس نئے دیتی ہے تب ہی انہیں پتا چلتا ہے آدیواسی کے قبیلے نے ان پر حملہ کیا ہے اور ان تینوں کو اپنے ایرو سے بےوس کر کے اپنے علاقے میں لے جاتے ہیں اس کے بعد ہم ان تینوں کو مکھیا کے سامنے کھڑا کرتے جاتا ہے تب فرینک اس کی واسا میں کہتا ہے ان دونوں کو جانے دو اور بدلے میں مجھے یہی روک لو تب ہی وہاں کا سردار کہتا ہے لیلی کے گھلے میں جو ایرو ہیڈ ہے وہ چاہیے تب ہی لیلی منع کر دیتی ہے اور اپنی رسی کھول لیتی ہے اور وہاں ایک بالے لے کر ان سے لڑنے لگتی ہے لیلی کا یہ روپ دیکھ کر وہاں کی سردار اپنا نکاب اتار یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے یہ پورا پلین فرینک کا تھا اس کو ایرو ہیڈ جائیے تھا اس لئے وہ ان دونوں کو بلیک من کر رہا تھا یہ سن کر لیلی کو کافی زیادہ گصہ آتا ہے اور فرینک کو ایک پنچ مار کر وہاں سے چلی جاتی ہے آگے لیڈر ایرو ہیڈ کو دیکھتی ہے تو جو اس کی باسیں میں لکھی تھی وہ لیلی کو پڑھ کر سناتی ہے ٹری لائف اسے ہارٹ آف سرپ فرنٹ پر ملے گا جب چاندری رات ہوگی جب ٹری چمکے گی اور اگلے دو دن بعد وہ رات آنے والی ہے لیلی ہارٹ آف سرپ کو میہ پر دون لیتی ہے اور وہ اگلے ہی دن اپنے بھائی کے ساتھ وہاں جانے کے لیے روانہ ہوگی تب ہی فرینک کہتا ہے وہ اس کے بنا باپی جندہ نہیں آ سکتے اس کے بعد لیلی اسے پیسے دے کر وہاں سے جانے کو گہتی ہے رات کو جب سارے سوئے ہوتے ہیں تب اگورا ان قبیلے والوں پر حملہ کرتا ہے اور تب ہی ہم اگورا اور اس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کسی کے آس پاس مدمکیاں گھوم رہی ہے تو کسی کے موہے سے ساپ نکل رہے ہیں تو کسی کے سریر پورا پیڑ کی جڑے ہیں وہ قبیلے والوں کو مار ہی رہا تھا تب ہی لیلی اس کے سامنے آ جاتی ہے تب ہی اگورا کا ایک آدمی اسے پکڑ لیتا ہے تب فرینک لڑنے کے لیے آگے آتا ہے تب ہی لیلی وہاں سے بھاگتی ہے فرینک جب لڑ رہا تھا تب ہی ان میں سے ایک آدمی آ کر لیلی سے ایرو ہیڈ چورا لیتا ہے اور اگورا کے لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں یہ دیکھ فرینک اگورا کو روکنے کے لیے ان سے لڑنے لگتا ہے فرینک ایرو ہیڈ تو لے لیتا ہے پرنتو اگورا اس کی سریر تلوار کو آر پار کر دیتا ہے جس کے بعد فرینک پیڑ سے نیچے گر جاتا ہے لیلی کو دیکھ وہ ایرو ہیڈ اس کی طرف فینک دیتا ہے وہ قبیلے کے سردار بتاتے ہیں اسے ندی سے کافی دور جانا ہوگا وہ بھاگنے لگتے ہیں اگورا کے سارے آدمی اس پر حملہ کرتے ہیں لیکن وہ جگہ ندی سے دور ہونے کے قارن وہ واپس ندی کے طرف کھینچے چلے آتے ہیں یہاں اگورا مدمکی کی مدد سے پرنس کو اس جگہ کے لوکیشن بیجتا ہے جب اگلے دن لیلی واپس قبیلے میں آتی ہے اسے فرینک کی بوڈی ملتی ہے میک اس کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے کیونکہ وہ تلوار فرینک کے ابھی بھی آر پار تھی لیکن حیرانی کے بات یہ تھی کہ اس میں خون کی ایک بوند بھی نہیں آ رہی تھی یہاں دیکھ لیلی کو چکر آنے لگتی ہے تب ہی اسے فرینک سانت کرتا ہوا کہتا ہے وہ ٹھیک ہے اور وہ چار سو سال سے جندہ ہے پھر فرینک تلوار نکالنے کو کہتا ہے لیلی کافی مشکلوں سے وہ تلوار نکالتی ہے تھوڑی دیر بعد فرینک آگے جانے کو کہتا ہے وہ اپنے بھائی کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا جاتی تھی اس لئے اسے قبیلے میں چھوڑ کر فرینک کے ساتھ آگے کا سفر میں نکل پڑتی ہے وہیں دوسرے طرف ہم پرنس کو دیکھتے ہیں وہ بھی وہاں آ کر آگورا کا میسیج دے دیتی ہے وہیں فرینک لیلی کو بتاتا ہے اس کا نام فرینسیز ہے وہ چار سو سال پہلے وہ آگورا کے ساتھ کام کیا کرتا تھا یہ دونوں کافی اچھے دوست ہوتے تھے اور آگورا کی بیٹی اہنا کافی بیمار تھی اس لئے وہ ٹری آف لائف کی تلاص میں سب نکل پڑے ایماجون کے جنگلوں میں کافی مسخت کے بعد بھی وہ ٹری انہیں نہیں ملی ٹری آف لائف کی پیڑ کے بارے میں پتا چل گیا لیکن قبیلے کا سردار مرتے ہوئے ان سبی کو سراب دیتا ہے سراب کے کان یہ لوگ سبی ندی سے دور نہیں جا سکتے اگر وہ دور جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا سری پتھر میں بن جائے گا اس لئے سراب کے کان یہ لوگ مرتے نہیں ادھر دوسری طرف سیم میک کے ساتھ قبیلے والوں کے لئے کھانا دوننے جاتی ہے تب ہی وہاں پرنس آ جاتا ہے اور میک کو پکڑ لیتا ہے پرنس میک کو بلیک مین کر کے اس کی بین کا لوکیسن لیتا ہے ورنہ وہ قبیلے کو اڑا دے گا میک کو ناچاتے ہوئے بھی لیلی کی بارے میں بتانا پڑتا ہے یہاں پر لیلی اگلے دن ہارٹ اوف سرف پنڈی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں لیکن وہاں پر ایک جرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا تب ہی فرینگ کو پانی میں جمین کا ٹکڑا دکھائے دیتا ہے وہ پانی کے نیچے چلا جاتا ہے اسے راستہ ملتا ہے اس کے بعد وہ اوپر آکا لیلی کو کہتا ہے وہ آگے نہیں جا سکتا لیکن لیلی کو تیرنا بھی نہیں آتا اس کے بعد فرینگ اسے اپنے آپ کو برسو رکھنے کو کہتا ہے دونوں پانی کے اندر چلے جاتے ہیں تب لیلی کو ایک جگہ پر پتھر ملانے کو کہتا ہے وہ نیچے پر رکھتی ہے ویسے ہی دونوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے وہ گھبرا جاتی ہے لیکن فرینگ کو سانت رینے کو کہتا ہے پھر اسے اوکسیجن دینے کے لیے کس کرتا ہے پھر لیلی وہاں جا کر پتھر کو بلانے لگتی ہے تب ہی فرینگ پر مچلیوں کا حملہ ہو جاتا ہے وہ کافی مسکت کے بعد وہ پتھر کو نیچے کھسکا دیتی ہے جس کے بعد جھرنے کا پانی اپنے آپ بند ہو جاتا ہے اس کے بعد لیلی بہوس ہو جاتی ہے اور وہاں کا پانی کم ہونے لگتا ہے اور پورا سیر سامنے آ جاتا ہے اور فرینگ لیلی کو بچا لیتا ہے وہ دونوں یہ جگہ دے کر بہت خوش ہوتے ہیں تب ہی فرینگ سمرین کو لے کر وہاں آ جاتا ہے اور میک کو مارنے کے دمکی دے کر لیلی سے ایرو ہیڈ کو لے لیتا ہے پرینس اور اس کے سارے لوگ فرینگ کے بوٹ میں آگے بڑھتے ہیں آگے بہت بڑا سکھا پیڑ تھا اس کے اوپر چاند کی روشنگی رہی تھی اس کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا پرینس کو سمجھ آ جاتا ہے یہاں پر ایک پرجل ہے وہ فرینگ اور لیلی کو یہ پرجل سول کرنے کو کہتا ہے فرینگ بدلے میں ایک پتھر لینے کی بات کرتا ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ایک پتھر کے پاس جاتا پہنچتے ہیں اسے پتھر پر ایرو ہیڈ کی جگہ دکھائی دیتی ہے لیکن اس کے لگانے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا لیلی جب وہاں دیکھتی ہے تو اسے ایک کھالی جگہ دکھتی ہے اس کے بعد فرینگ ایرو ہیڈ کو کھولتا ہے تو اس میں ایک چمکلہ پتھر ملتا ہے لیلی اس پتھر کو دوسری جگہ لگا دیتی ہے اور فرینگ پہنچے جگہ وہ ایرو ہیڈ لگا دیتا ہے اس کے بعد پورا پیڑ جگمہ گا اٹھتا ہے کافی سارے گلابی رنگ کے پتھے اور پھول آتے ہیں پرینس کافی لالچی تھا وہ پورے پتھے نکالنا چاہتا تھا وہیں فرینگ نیچے جا کر اس کے سارے سولجرز کو مار گراتا ہے اور میک کو بچا لیتا ہے وہیں لیلی موقع پا کر اس پیڑ کے ایک پھول توڑ لیتی ہے تب ہی چاند کی روشنی جانے سے پیڑ مر جانے لگتا ہے تب ہی فرینس آ کر لیلی سے وہ پتہ مانگنے لگتا ہے تب ہی لیلی وہ فرینگ کے پاس پاس کرتی ہے جس سے وہ فرینگ دیتی ہے اور وہ پکڑ لیتا ہے تب ہی وہاں پر اگورا اور اس کے سارے ساتھی آ جاتے ہیں سب سے پہلے اگورا پرینس کو ہی مارتا ہے اس کے بعد فرینگ اسے آخری پتہ دکھاتا ہے جس سے وہ لیلی کو چھوڑ کر اس کے پیچھے جانے لگتے ہیں فرینگ میک اور پیٹ کو ایج گے پر چھوڑ کر اور ان سارے اگوراں کے لوگوں کو کے ساتھ لڑنے لگتا ہے اگوراں کے سارے لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں اور پتہ مانگتے ہیں لیکن وہ پتہ پہلے سے ہی لیلی کے پاس تھا تب ہی وہ بوٹ ایک جگہ ٹکرا جاتی ہے اور بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے جس سے پانی آنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور وہ جگہ پوری طرح سوک جاتی ہے اس کے بعد سراب کے کارن یہ سبھی دیوار میں قید ہونے لگتے ہیں وہیں لیلی اور میک کو آنے میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے فرینگ پوری طرح پتھر میں بدل گیا تھا وہ اپنا پیار جاہر کرتی ہوئی وہ پھول اس کے مویمنٹ ڈال دیتی ہے جس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ فرینگ جندہ ہونے لگتا ہے اور وہ سراب سے مکت ہو کر پوری جگہ ٹھیک ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد چاند اگتا ہے جس سے واپس پھول اگتے ہیں جسے لے کر یہ سب واپس سیر آ جاتے ہیں فرینگ آخری کار اس جگہ سے نکل پاتا ہے چار سو سال بعد اس کے بعد دسکوری میں کافی نام ہو جاتا ہے اور میک کو رول سوسائٹی کا انیویٹیشن آتا ہے لیکن میک اسے فارڈ کے ریجٹ کر دیتا ہے اور یہ سب آپ لندن میں آ کر رہنے لگتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دب تک ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک ہے بائی بائی